ایل ڈی ہائیڈ اور کیٹون کے راستانی کو لکھ رہے تھے اس میں سے ایک عبقریہ آپ نے بہت پوچھ جاتے ہیں ٹیس چینکو عبقریہ کیونکہ نام سے یہ بھی فیمس اور میں نے کہا تھا جتنی عبقریہ نام سے ہیں آپ ان کو اچھے رنگ سے تیار رکھیں اب ٹیس چینکو عبقریہ کو کرنا کیسے سب سے پہلے آپ کو لے آنا ہے ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ بیٹا فورمولا ہوتا ہے سی ایسری سی ایچو اب ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کی عبقریہ کروانی ہے ایلیمینیم ایتھاک سائیڈ سے اب جب تھوڑا سا دھیان رکھنا ہے ایلیمینیم ایتھاک سائیڈ کا فورمولا کیا ہوتا ہے ایلیمینیم کے کارانے ایلیمینیم لگ دیا گیا ایتھ کاربن کے دو کاربن پرمارگو یکٹ ایلکیل گروپ کو کہتے ہیں تو ایتھ اور اوکسیجن کی وجہ اس کا نام کیا رکھ دیا ایتھاک سائیڈ اگر ایلیمینیم ایتھاک سائیڈ سے ابھکریہ کروائے جائے گی ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کی جانتے ہو اس بار ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کا ایک بار ہوگا آکسی کرن ارثات اگر آپ نے دو مول ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کے لئے رکھیں تو ایسی ٹیل ڈی ہائیڈ کے ایک مول کا ہوگا آکسی کرن اور AC TLD-HED کے دوسرے مول کا ہوگا ریڈیکشن عرصات اچھین جانتے ہو جیسے ہی AC TLD-HED کے ایک مول کا آکسکرن ہوگا یہ بن کر تیار کرے گا یا بنا کر تیار کرے گا ایسیٹک ایسیڈ اور جیسے AC TLD-HED کے دوسرے مول کا ایک کا تو آکسکرن ہوگا دوسرے کا اچھین ہوگا یہ بنا کر تیار کرے گا ایتھنول کو ایتھنول کا مطلب C2H5OH تو کیا ہے پدار سے تو دو بنتے ہیں لیکن یہ دونوں ہی پدار ایک دوسرے سے کر لیتے ہیں راسائینی کا بکریہ اور ایک دوسرے سے راسائینی کا بکریہ کرتے ہوئے اس کا H اور اس کا OH ملتے ہیں اور ایک دوسرے سے الگ ہوجاتے ہیں یا یہ پارٹ ایک دوسرے سے جڑ کر کیا بنا لیتے ہیں جل اور جل بننے کے بعد دیکھو میرے پاس کیا بستہ ہے CS3 CO ویسے تو اس کا نام اگر کوئی پوچھتا ہے تو آپ ایتھائیل اور سیٹو ایتھائیل کو تو ایتھائیل بولا اور بچا ہوا بھاگ ایسی ٹک انگلز سے لیا گیا ہے کیا ہاں بلکل صحیح اس لیے اس کا نام ہے ایسی ٹیٹ کچھ لوگ ایسے پدارتوں کو ایسی ٹیٹ جیسے پدارتوں کو ایشٹر بھی کہتے ہیں اس کو بھی دیان لکھو ایسے پدارتوں کو آپ ایشٹر بھی کہتے ہو اور اگر کوئی پوچھے کہ ایشٹر کے اپیوگ کیا ہے تو ایشٹر کے اپیوگ بھی بتا سکتے ہو ایشٹر سے ہم کرترم سگندھیاں بناتے ہیں کرترم سگندھیاں جانتے ہو نا کن کو کہتے ہیں سینٹ کے نام سنایا آپ نے تو یہ دو پرکار کیا آتے ہیں سینٹ ایک تو آتے ہیں کرتیم ایوک آتے ہیں پراکرتک تو جو پراکرتک ہے یہ بنایا جاتا ہے پھولوں کے رس سے اور کرتیم بنایا جاتے ہیں ایشٹر سے اس بات کو تو اچھے ڈنگ سے پہچاننے لائک ہے کہ جو پراکرتک سینٹ ہوتے ہیں یہ پرتوی پر بہت کم اولیبل ہیں بھائی کیونکہ ان کا سورس ماتر ایک ہے پھولوں سے بنتا یہ اور ہرے پھولوں سے بنتا بھی نہیں ہے کچھ ویسے پرکار کے پھولوں سے ہی تیار کیا جا سکتا ہے پراکرتک سینٹ لیکن کرتیم سینٹ ایشٹر سے تیار کیا جا سکتا ہے اور آپ آپ کیمیکلی ایشٹر کئی پرکار سے بنا سکتے ہو اور بہت زیادہ بنا سکتے ہو تو اپنے ہاتھ جیادہ تر سینٹ آتے ہیں سگندیاں آتے ہیں پرفیونس آتے ہیں یہ کرتیم سینٹ ہوتے ہیں میں یہ جرور نہیں کہتا کہ سارے کے سارے کرتیم سینٹ اسی سے بنایا جاتے ہیں سینٹ کرتیم سینٹ کو بنانے کے اور بھی کیمیکل ہیں ان سے بھی بنا جاتے ہیں لیکن ان سے بھی بنایا جاتے ہیں یہ بھی دھیان لگنے والی بات ہے ہاں اور ایک اور پوچھے گا یہ کیسا میکتا ہے تو اگر آپ بتانا چاہو گے تو پیور فورم میں یہ فلوں کے جیسی گند دیتا ہے فلوں کے جیسی گند دیتا ہے آپ اس بات کو اسٹر کے پرتی یہ باتیں تیار رکھیں اس کے بعد بیٹا ایک اور ابھکریہ ہے جو اپنے یہاں اور کافی ادھی پوچھی جاتی ہے کہتا ہے کلیزن اسمیٹ ابھکریہ تو اگر ہم لوگوں سے کلیزن اسمیٹ ابھکریہ کہتا ہے دیکھو ابھکریہ کیسے کروانی ہے سب سے پہلے آپ کو لے آنا ہے بنجل ڈی ہائیڈ آپ چاہتے ہو تو بنجل ڈی ہائیڈ میں اس کو سیدھا بھی بنا سکتے تھے بنجل ڈی ہائیڈ ہو گیا اور اس بنجل ڈی ہائیڈ کی آپ کو ابھکریہ کروانی ہوتی ہے اے سی ٹیل ڈی آئی سے اے سی ٹیل ڈی ہیڈ کا فارمولا سی ایس ٹری سی ایچ او ہاں یاد رکھ سکتے ہو تو یہ بات ضرور رکھے یاد رکھو یہ ابھیقریہ یا تو املکی پرزنس میں ہو سکتی ہے یا چھار جو بھی آپ کو سٹیبل لگ جائے یا جو بھی آپ کو پدار آسانی سے مل جائے امل مل جائے ابھیقریہ املکی اپستیت میں بھی ہو سکتی ہے چھار مل جائے اب اکریہ چھار کے اوپر سن میں بھی ہو سکتی ہے اگر آپ اب اکریہ کو تھوڑا سا اور اچھے ڈنگ سے سمجھنا چاہو گے دیکھو سی ایسری سی ایچو لکھا ہے کیا اس میں سے تین ایچ میں سے ایسا لکھ لو اس کو دیکھو تین ایچ تھے تو دو ایس تو ادھر لکھ لو تیسرا ایچ سی کے ساتھ لکھ لو جانتے ہیں ایسا کیوں لکھا ہے انہیں کی والی کیوں اس لیے لکھا ہے کیونکہ یہ والا جو او ہے یہ ایچ کے دو ایٹمز کو لے کر الگ ہو جائے گا اگر یہ ایٹم کو لے کر الگ ہو گا تو بنے گا ایچ ٹو بیٹا دھیان دینا کیا بچ رہا ہے دیکھو ایک تو بینجین اسٹرکچر بچ رہا ہے تو بینجین کا رنگ اسٹرکچر پھر بچ رہا ہے سی ایچ اور جب دھیان سے دیکھو اور پرانی باتوں کو بھی سمجھو سی اور او کے بیچ میں کون سا بانڈ ہوتا تھا ڈبل بانڈ تو کیا تم یہ نہیں مان رہے ہو کہ اگر وہ یہاں سے ہٹ گیا ہے تو اس کاربن کے کتنے بانڈ کا نقصان ہوا ہے دو بانڈ کا اگر دو بانڈ کا نقصان ہوا ہے تو اب کاربن اگلی والے گروپ سے ڈبل بانڈ ہی بنائے گا اچھا یہ بھی دو بانڈ بنانے کے لئے تیار ہے کیونکہ اس سے بھی دو ہائیڈروجن ہٹ گئے ہیں تو دو ہائیڈروجن دو سنگل بانڈ کو توڑ کر الگ ہوئے ہیں تو دو سنگل بانڈ کی جگہ کھا لیے وہ ڈبل بانڈ میں چینج ہو جائے گی تو بچے گا کیا اپنے پاس سی ایچ سی ایچ او تو اس کا اگر کوئی بھی وقتی اس کا نام کیا ہے یاد رکھ لینا سینیمک ایلڈ ہائیڈ فیمس نام ہے بیٹا یہ بھی کافی سینیمک ایلڈ ہائیڈ کا نرمان ہوتا ہے اگر کلیزن اسمیٹ اوکریہ آپ کرواتے ہو تو ایک اور آسانی کا بھکریہ ہے کہتا ہے پی سی ایل فائیو سیکریہ اب دیکھو اس جگہ پہ میں ایک چیز اور بھول گیا بتانے کا دیکھو سی ایچ او لگا لکھا ہوئے تو سینیمک ایلڈ ہائیڈ اگر یہیں پر سی ڈبل او ایچ لکھا ہوتا تو سینیمک ایسیڈ تو اس کو تھوڑا سا یاد رکھیں گی اس چیز کو دیکھو سی ایچ او لکھا ہے تو ایلڈ ہائیڈ پہ نام ختم کر دیا کیسا ختم کر دیا سنو سی ایس تری سی ایچ او لکھتا تھا کہاں بتائیں یہی بتائیں ہاں سی ایس تری سی ایچ او لکھتا تھا تو ایسی ٹی ایلڈ ہائیڈ اور بیٹا وہی سی ایسری سی ڈبل او ایس ہو جاتا تھا ایسی ٹک ایسیڈ سیم پروسیزر پر سینیمک ایلڈ ہائیڈ تو سینیمک ایسیڈ یہ تھوڑا سا یاد رکھ لینا اچھا رہے گا اور میں کیا سوچتا ہوں ایک ہی بار بتانی جو روتھی بہاں کیا آپ سمجھ گئے ہو کہتا ہے پی سی ایل فائیو سے بکریہ کی جائیں بیٹا پی سی ایل فائیو سے بکریہ کر دیتے ہیں دیکھو پی سی ایل فائیو کی بکریہ کروا ہوگے دیکھو کیسے سب سے پہلے فورمل ڈی ہائیڈ کی پی سی ایل فائیو سے بیٹا پی سی ایل فائیو سے کروا ہوگے تو پی سی ایل 5 ایک بات تو یاد رکھو کونسی بات یاد رکھو پی ایک پی سیل 5 ایک ایسا کمپاؤنڈ ہے اگر یہ کبھی کہیں آکسیجن کو دیکھ لیتا ہے تو ہم اس کو ایسا وہ سکتے ہیں یہ آکسیجن کے اپرتی بہت ہی زیادہ پریم رکھتا ہے اور اس چکر میں اس کا نقصان بھی ہو جائے کس کا پی سیل 5 کا یہ سہ لیتا ہے اس کو کیسے یہ ایک آکسیجن کو اپنے پاس اٹھا کر کے لے جائے گا اور بنا لے گا پی او سیل 3 ہم نے یہ کہا اتریک تو پریم کیوں رکھتا ہے دیکھو ایک آکسیجن کو لانے کے چکر میں فوس فورس کے کتنے کلورین چھوٹ گئے ہیں دو لیکن فوس فورس لے آیا اب کو سلی یہ بات ہم کو سمجھ میں کم آ رہے گی آکسیجن ایک آیا کلورین دو چھوٹ گئے بیٹا جرہ دھیان دینا اس بات کو پی سیل 5 کا سوٹ ہوتا ہے کچھ ایسا سی ایل سی ایل ایک اوپر سی ایل اور دو سی ایل یہاں اب ہوتا کیا ہے یہ تو پی سیل 5 کا ہو گیا اب ہوا کیا کی جب پی سیل 5 نے او سے بکریہ کی تو دو سیل ایٹم اس لیے اس نے چھوڑ دیے کیونکہ یہ جو دو بانڈ خالی رہے انہوں نے بنایا ڈبل بانڈ اور کس کے ساتھ جڑے آکسیجن تو ڈبل بانڈ کے ساتھ اگر آکسیجن کو جڑ رہا تو کتنے کلورین چھوڑنے پڑیں گے دو اس لیے اس نے دو کلورین چھوڑے اب بات آگی سر جی دو کلورین چھوڑ دی یہ والی بات سمجھ گئے تو دونوں کلورین گئے کہاں تو دیکھو دو کلورین چھوڑے ہیں تو بیٹا یہاں دو بانڈ بھی تو کھالی ہو گئے ہیں اگر اس کو دھیان سے دیکھو گے ایچ سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ ایچ دونوں کلورین جو کھلے ہیں اس کو یہاں چھوڑ دیو کیا کہتے ہو کیا بن کے سی ایچ ٹو سی ایل ٹو کوئی پوچھے گا نام کیا ہے نام ہے ڈائی کلورین کے کرن کلورو اور کاربن ایک ہے میتھین ڈائی کلورو میتھین بنتا ہے ابھی کوئی کہہ گا سر جی اس سے نہیں سمجھ بھی رہا ہے ایک کام کر دیجئے کی پی سیل فائیو کے بکریہ کسی کی ٹو سے کروا دیں ارے بلکل کروا دیتے ہیں دیکھو کی ٹو سے کروا گئے تو دیکھو سی ایس 3 سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایس 3 اور ڈبل بانڈ کے ساتھ کنیکٹ ہے او اب بکریہ کروائے گا پی سیل فائیو سے جانتے ہو پھر سے بھئی فوس فورس تو آکسیجن کو لے کر الگ ہو جائے گا اور بنا لے گا پہلا پدارت پی او سی ایل 3 اب بیٹا میں کیا سنچتا ہوں کتنے کلورین چھوڑ گئے دو تو یہاں ڈبل بانڈ بھی تو ہے سی ایس 3 سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی سنگل بانڈ سی ایس 3 اور او جو ڈبل بانڈ ٹوٹا ہے وہ دو سنگل بانڈ بنایا گا اور دونوں سنگل بانڈ سے جڑیں گے کلورین کاربن پہلا دوسرا تیسرا کیونکہ تین کاربن ہے نام ہے پروپین تو تین کاربن کے نام تو میں نے سب سے پہلے لکھ دیا دیٹیز پروپین آپ کو اس سے یہ اور کیا دھیان دینا ہے بیٹا جو سی ایل دونوں لگے ہیں یہ نہ تو اس کنارے کے کاربن پر لگے ہیں نہ اس کنارے کے یہ دوسرے نمبر کے کاربن پر لگے ہیں تو دیکھو کہ اس لیست ہے ڈو کومو ٹو ڈائی کلورو اور اس پرکار سے آپ کے سب ہی راز سائنک گھن جو ڈی ہائیڈ اور کی ٹون میں آپ کو پڑھنے چاہیئے تھے آپ نے پڑھ رکھا ہے ان کو نوٹ کرو اب ہی کیا کریں گے سب سے پہلے ہم لوگ تیار کریں گے ڈی ہائیڈ میں سے اپنے کورس میں ہے فور میل ڈی ہائیڈ تو فور میل ڈی ہائیڈ کو بنا کر تیار کرتے ہیں اس کے پہلے اس کو نوٹ کرو اس کو ہٹ آتے ہیں موسیقی